شیر اور خربوش ایک گھنے جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا وہ تمام جنگل کا بادشاہ تھا لیکن وہ بادشاہ جیسے پیش نہیں آتا تھا ہر دن بے رحمی سے جنگل کے جانوروں کو کھا جایا کرتا تھا شیر کے خوف سے جنگل کے جانور چھوپ جایا کرتی تھی اور خود اپنی پھوپ وہ پیاس کو مار کر سخت مشکلات سے توچار ہونے لگی تھی اس طرح کچھ دن بعد جنگل کے تمام جانور ایک مخام پر جمع ہوئے اور شیر کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے سب مل کر رائے مشورہ کرنے لگے سب نے اپنی اپنی بات رکھی اور آخر میں ایک گھیدھر نے کہا میرا خیال ہے کہ ہم روز شیر کے ہاتھوں مرنے کے بجائے ہم خود ایک ایک بار شیر کے پاس چلے جائیں اس طرح روزانہ شیر کسی ایک کو کھانے کا اور ہم سب اپنی اپنی باری سے چلے جائیں گے اور بلا خوف و ڈر سکون سے زندگی گزاریں گے گیدھر کے مشورے پہ تمام جانور رضا مند ہو گئے ایک بندر نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات بلکل درست ہے موت کا خوف کرنے کے بجائے اپنی باری آنے تک ہم اتمنان وہ سکون کی زندگی گزار سکیں گے جانوروں کی بات چیت مکامل ہونے کے بعد خود گیدھر نے شیر کے پاس جا کر یہ ساری بات بتائی گیدھر کی باتیں سننے کے بعد شیر نے کہا میں بادشاہ ہوں اس لیے تم سب کی بات مان رہا ہوں لیکن ایک بات خور سے سن لو اگر کسی دن مجھے جانور ملنے میں تاخیر ہو جائے تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا اور دوبارہ تم سب پر حملہ کرنا شروع کروں گا شیر نے بڑے خصے سے یہ سب کہا شیر کی باتیں سن کر گیدھر نے سر ہلاتے ہوئے ہامی بھردی اور وہاں سے چلا گیا اس دن کے بعد ایک ایک جانور بلانا ہوا اپنی اپنی باری کے مطابق شیر کے پاس جانے لگی اور شیر سکون سے اپنے پاس آنے والے جانوروں کو مار کر اپنی بھوک مٹانے لگا یہ معاملہ ایسے ہی چل رہا تھا اور ایک دن شیر کے پاس جانی کی باری ایک خرگوش کی آئی وہ خرگوش بہت ہی خوشیار تھا اسے شیر کے پاس جانا منظور نہیں تھا اور اس نے اپنے ساتھی جانوروں کو بیرہمی سے مارنے والے شیر کو سبخ سکھانے کی ٹھان لی اور ایک اچھی تدبیر نکال کر آہستہ آہستہ شیر کی گفہ کے پاس پہنچ گیا تاخیر ہو جانے سے شیر کافی خصے میں تھا اور خرگوش کو دیکھ کر خصے سے کہنے لگا میں نے تم سب کو کہنے ہی کہہ دیا تھا دیر ہو جائے تمہیں خاموش نہیں بیٹھوں گا تم نے وعدہ خلافی کی ہے اس میں میں جنگل جا کر منچا ہے جانور کا شکار کر تھا جاؤں گا تب خرگوش نے شیر سے کہا معاف کر دیجئے پادشاہ سلامت خلطی ہو گئی اور اس کا ایک واجب سبب ہے اتمنان رکھی میں بیان کرتا ہوں آپ سنیے اور اس کے بعد آپ آرام سے مجھے مار کر کھا لیں شیر نے پھر خصے سے کہا وہ کیا بات ہے جلدی بتاؤ خرگوش نے کہا پادشاہ سلامت میں آپ کے پاس آ رہا تھا اور راستے میں مجھے ایک شیر مل گیا اور مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگا میں نے آپ کی بہادری کی بات اس شیر کے سامنے رکھی لیکن وہ شیر آپ کے بارے میں بہت برا بھلا کہنے لگا یہ سن کر میں نے خصے سے کہا تم ہمارے جنگل کے نہیں ہو ہمارے بادشاہ کے بارے میں ایسی باتیں مت کہو یہ سن کر وہ شیر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا یہ دیکھ کر میں نے کہا تم مجھے مارو کے تو ہمارے بادشاہ تمہیں ہر کس نہیں پہشیں گی تب اس شیر نے کہا تمہارا بادشاہ میرا کیا کر لے گا میں نے کئی ہاتھیوں کو اپنے پنجے سے مار گرایا ہے تمہارا بادشاہ ہو یا کوئی اور ہو میرے ہاتھوں بچ نہیں سکتا اور میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا میں اسے ختم کروں گا یہ سب بتمیزی کرنے لگا میں نے اس شیر سے کہا تم ہمارے بادشاہ سے آ کر بات کرو تب اس نے فخر سے کہا میں کیوں آؤ تمہارے بادشاہ میں دم ہے تو اسے ہی یہاں لے کر آؤ یہ کہہ کر مجھے دبانے لگا بادشاہ سلامت اسی لیے آنے میں تافیر ہو گئی یہ سنتے ہی شیر اسے سے کہنے لگا چلو ابھی چلتے ہیے اسے ختم کر دھنا یہ سننے کے بعد خرکوش نے شیر کو جنگل کے درمیان موجود ایک کوئے کے پاس لے گیا خرکوش نے کہا بادشاہ اس کے اندر دیکھی وہ وہاں آپ کا بے سبری سے انتظار کر رہا ہے آپ اسے اچھا سبا سکھائیے شیر خوسے سے فوراں کوئے میں جھانکنے لگا اور زور سے دہارنے لگا تب دوسری جانب سے بھی دوسرا شیر دہارتا ہوا محسوس ہونے لگا تب خرکوش نے کہا دیکھئے اسے کتنا فخر ہے آپ کو کیسے نیچہ دکھا رہا ہے یہ کہہ کر وہ شیر کو جوش دلانے لگا شیر نے بینا کچھ سوچے سمجھے اسے سے فوراں کوئے میں چھلانگ لگا دی کوئے میں کوئی نہیں تھا شیر پانی میں ہاتھ پیر مارتا کوئے سے نکل نہیں پایا اور کوئے میں ہی اس نے دم توڑ دیا خرکوش نے اپنی اخل مندی سے نہ صرف اپنی حفاظت کر لی بلکہ تمام جانوروں کو شیر کے خوف سے نجات دلائی سبق اخل کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے بازوں کے زور سے دماغ کی طاقت زیادہ ہوتی ہے جسی مجھے حیرت ہو کوئie منوollہ پیرا مزا ребیق 꽃 اور Wooฟوک اور شکریہ گو تھانکیں ب Boston new م чи